بسم اللہ الرحمن الرحیم فرینڈز آج کا بلاگ ہے دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ آرائیول اینڈ واکنگ ٹوٹ تو الحمدللہ میں اسلام آباد سے دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچا ہوں بوینگ ٹیپل سیون تھری ہنڈرڈ ای آر ایمریٹس کی ای کے سکس ون تھری فلائٹ تھی جو الحمدللہ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر خیدد کے ساتھ پہنچ چکی ہے میں بھی باقی مسافروں کے ساتھ آب ائرکرافٹ سے نیچے آ گیا ہوں تو یہ دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ویو ہیں اس کے مناظر ہیں مسافر اپنے فردر سفر کے لیے آگے کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگ دبائی میں ہی آرائیول کریں گے اور کچھ لوگوں کی کنیکٹنگ فلائٹ ہے جیسے میں نے جارڈن جانا ہے تو مجھے اس دبائی ائرپورٹ سے کنیکٹنگ فلائٹ فردر جارڈن کے لیے لینی ہے تو جو لوگ دبائی آرائیول کریں گے ان کے لیے الگ سے گیٹ ہے وہ اس ائرپورٹ سے ایمیگریشن سے ہوتے ہوئے اور پھر اپنا بیگج لیتے ہوئے ایکزیکٹ کر جائیں گے لیکن جو مسافر کنیکٹنگ فلائٹ سے فردر دوسرے کنٹری کے لیے جاتے ہیں انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ان کے لیے الگ سے کونٹر اور راستہ ہوتا ہے یہ جو ایرو کے نشان لگے ہوئے ہیں یہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کون سے مسافر کس طرف جائیں گے جن لوگوں نے یہاں سے باہر جانا ہے جو دبائی میں آئے ہیں وہ ایمیگریشن کے بعد دبائی ائرپورٹ سے باہر نکل جائیں گے لیکن جنہوں نے فردر کسی اور ملک جانا ہوتا ہے ان کے لیے الگ سے پروسیجر ہے ان کے پاس جو ہینڈ کیری ہوتا ہے اس کی چیکنگ کے بعد وہ پھر فردر اپنی کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے جو گیٹ اس کے ٹکٹ کے اوپر بورڈنگ کارڈ کے اوپر ہوتا ہے وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پھر اپنی کنیکٹنگ فلائٹ کا انتظار کرتے ہیں تو دوستو یہ دبائی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جیسے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں کہ ایٹینٹھ سنچری تک دبائی جو تھا آپ کا وہ سمال فشنگ ویلج کے نام پر جانا اور پہچانا جاتا تھا ٹونٹی ون سنچری میں انہوں نے فوکس کیا ٹوریزم کے اوپر اور بہت سارا اس دبائی کے اوپر کام ہوا ٹوریزم کے لیے انہوں نے بہت سہولتیں دی بہت بڑے بڑے انہوں نے ہوتلز ریسٹورینٹ بیلڈنگز ریسورٹس وغیرہ بنائے تو پھر دنیا کی توجہ دبائی کی طرف ہوئی دبائی ایک بزنس ہب کے طور پر جانا اور پہچانا جانے والا ملک بن گیا بڑے بڑے سمینار بڑے بڑے بزنس اس دبائی میں ہوتے ہیں پھر امرٹ صاحب کی ائرلائن جو اس نے اپنا آگاز کیا اور پھر دنیا بھر سے لوگوں نے دبائی میں آنا شروع کر دیا دبائی میں اپنی سرمایہ کاری کی اور پھر اس طرح دبائی الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترقی کی اس منزل کے اوپر کھڑا ہے کہ جس پر بینل اقوامی دنیا رش کرتی ہے کہ ایک چھوٹا سا سہرانشین ملک جس نے دیکھتے دیکھتے اتنی ترقی کی کہ آج دنیا اس کی طرف متوجہ ہے اور یہ ٹوریزم کے لیے بزنس کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک اٹریکٹیبل سٹی بن گیا ہے تو دوستو یہ دبائی کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے بہت بڑا ائرپورٹ ہے اپنے ٹرمینل تک جانے کے لیے تقریباً واکنگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا چاہیے ہوتی ہے لیکن یہاں پر ٹرین بھی چلتی ہے کچھ سفر میں ٹرین سے تیہ کروں گا اور کچھ واکنگ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ یہ سٹیر واکنگ لگی ہوئی ہیں آپ ان کے اوپر بھی سفر کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو بائی فوٹ بھی واکنگ کر سکتے ہیں بیچ میں یہ ان کی گاڑیاں جو مازور اور جو ڈیمانڈ کریں جو مسافر چل نہ سکے ان کو یہ سسٹیٹ کرتے ہیں تو دوستو اب میں الحمدللہ اپنے ٹرمینل تھری کی طرف جو گیٹ ففٹین بنتا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں اور یہ راستے میں دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ویوز ہیں ابھی میں انٹرن نہیں ہوا جہاں سے میں نے اپنا لگج بغیرہ چیک کروانا ہے اور اس کے بعد پھر میں کنیکٹنگ فلائٹ کے لیے فردر اپنی گیٹ کی طرف جاؤں گا اب میں اس سیریے سے نکل چکا ہوں چونکہ وہاں پر سکورٹی کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکتے تو اس لیے میں اس پراسس سے گزر چکا ہوں اور اب میں امیگریشن کونٹر سے باہر آ گیا ہوں تو یہ فردر پھر دبائی ائرپورٹ کا ویو ہے جہاں پر لوگ اپنے اپنے گیٹ کی طرف رما دوا ہیں جگہ جگہ پر ایرو کے نشان لگے ہوتے ہیں آپ کو گائیڈ لیند ملتی رہتی ہے کہ آپ کا گیٹ کس طرف ہے اور پھر چارٹ بھی الیکٹرونک آل فلائٹس کے یہاں پر لگے ہوئے ہیں جن کے اوپر آپ اپنی فلائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس ٹرمینل پر آئے گی کب آئے گی کب اس کا ٹیک آف ہے آپ کے بورڈنگ کارڈ پہ بھی یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے لیکن جگہ جگہ آپ کو الیکٹرونک سکرین کے اوپر بھی انفارمیشن ملتی رہتی ہے تو دوستو دبائی ائرپورٹ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کا بہترین ائرپورٹ ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ٹوریزم کے حوالے سے یہاں پر لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ بیزیسٹ ائرپورٹ کہلاتا ہے دنیا کا فورتھ نمبر پر اس کا نام آتا ہے کہ اس کے اوپر سلانہ بہت زیادہ پسنجر آتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ الیکٹرونک سکرین سے آپ اپنی فلائٹ دیکھ سکتے ہیں اب الحدللہ مجھے یہاں سے بھی کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے کہ آپ کوئی ائرپورٹ کے اوپر بلکہ ہر ائرپورٹ کے اوپر گارلین ملتی رہتی ہے تو یہ ایک سسٹم انہوں نے وارٹر فلوریشن کا لگایا ہوا ہے کیونکہ دبائی میں بہت زیادہ گرمی کول رہتا ہے اس ائرپورٹ کے اندر ایسی سسٹم بھی بہت اچھا ہے جیسے میں نے ایک دو ویڈیو میں بتایا کہ سولر سسٹم سے یہ ساری بجلی اس ائرپورٹ کے لیے اور 30% جو دبائی شہر ہے اس کے لیے بجلی پروڈیوز کرتے ہیں اب میں ٹرین والے ایریے میں آ گیا ہوں جہاں سے ٹرین چلتی ہے اور اس کے بعد پھر الحمدللہ جیسے ہی میں ٹرین میں بیٹھوں گا تو کچھ سفر میں پھر ٹرمینل تھری کے لیے بائی ٹرین تیہ کروں گا جو اس ائرپورٹ کے اوپر ٹرین چلتی ہے اور مسافروں کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ جاتی ہے تو اس سے کافی سہولت ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا پھر کسی اور بلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی تیک کیئر بی ہیپی گوڈ بلیسی آپ کے ساتھ آمین سم آمین